اسلام علیکم ویز ڈراما سل بیرنگ جس میں شہریار کی ڈیتھ کے بعد تو فاقرہ بیگم بہت صدمی میں ہے افان انہیں ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے ان سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ کسی طرح ٹھیک ہو جائیں آئیما جسے شہریار کی موت کا کوئی دکھ نہیں وہ تو پہلے کی طرح باہر گھومنا پھرنا چاہتی ہے اب اسے عددت پوری کرنا بھی مصیبت لگ رہا ہے اب مجبوری ہے عددت تو پوری کرنے ہی پڑے گی اینی ایمل سے ملنے بھی جاتی ہے تاکہ اس کا دکھ بھی کچھ کم کر سکے ایمل اینی سے خفا تھی تو اینی بھی اسے مناہ ہی لیتی ہے اور عمر اس کے حوالے کر دیتی ہے کہ اس کا دل بہل جائے اب آئیما اور اس کی والدہ کو یہی ڈر ہے کہ اس گھر پر صرف اینی کا راج ہوگا کیونکہ اس کا شہر زندہ ہے وہ چاہیں تو دردانہ بیگم کو گھر سے نکال دیں اس لئے وہ ٹینشن میں ہے تو وہ اپنی بیٹی سے یہی کہتے کہ مجھے اس فاقرہ پر بھروسہ نہیں ہے اس لئے میں خود ہی کچھ کرنا پڑے گا کہ ہمارا مستقبل سکیور ہو سکے کیونکہ اب ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ تم اس گھر کی بہو ہو کچھ بھی حاصل کر سکتی ہو تو آئیما تو اپنی والدہ کو یہی مشروع دیتی ہے کہ ہم پروپرٹی کے پیپرز چوری کر لیتے ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ ماں بیٹی یہی پلان کریں کہ کسی طریقے سے دھوکے سے فاقرہ بیگم سے سائن کروا لیتے ہیں تاکہ سب کچھ ہمارا ہو سکے اب یہ ماں بیٹی کوئی نہ کوئی پنگا تو ضرور ڈالیں گی تو ایورس آپ کو کیا لگتا ہے کہ آئیما اور اس کی ماں پروپرٹی کے پیپرز چوری کرنے اور اس سے حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گی اپنی قیمتی رائے کا اظہار کنسکشن میں ضرور کیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ